یہ ایک موقع ہے وہ گولیاں کھانے کے باوجود اپنے گھر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ اس عمر میں اپنے گھر نہیں بیٹھ رہا ستر سال کا آدمی اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے وہ اس ملک کو دوسروں کی طرح چھوڑ کر جا سکتا تھا پوری دنیا میں اس کی مقبولیت اور اس کی عزت باقیوں سے زیادہ ہے مگر وہ یہی رہا اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے بیچ میں ایک کے بعد ایک مقدمے کا اس نے سامنا کیا ہے اس کے اوپر بھونڈے الزامات لگائے گیا اس کے اوپر روز ایک جھوٹ باندھا گیا روز ایک نیا پرپیگنڈا کیا گیا اس کے رستے میں روز ایک دیوار کھڑی کی گئی مگر وہ ڈٹا رہا وہ چلتا رہا اس کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے لوگوں کو ننگا کیا گیا مگر خوف ستا کرنے والے ہر ہتکندے کے بعد اس آدمی نے ایک ہی بات کی کہ لا الہ الا اللہ وہ یہی کہتا رہا کہ یہ کلمہ اس کو خوف سے آزاد کرتا ہے اور اس نے یہ کہا کہ میں نے خوف کے بدھ کو توڑ دیا ہے آپ سب بھی خوف کے بدھ کو توڑ دیں اس چکس کے فالورز جو ہیں وہ بھی داکھ کے مفتحق ہیں لوگ کہتے تھے یہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں لوگ کہتے تھے یہ برگر فیملیز ہیں لوگوں کو لگا تھا کہ یہ ڈر کر بھاگ جائیں گے کوئی ان کو ٹتلیا کہتا تھا کوئی ان کو نرم پاؤں والا بولتا تھا کوئی ان کو کچھ کہتا تھا کہ ان کے تلوے جل جائیں گے لوگوں نے بہت کچھ کہا بہت مزاق اڑایا لیکن وہ لوگ بزدل نہیں نکلے انہوں نے کسی بھی بزدل کاروائی کا ڈٹ کر مقابلہ دیا اب یہ ان لوگوں کے لیے اور ان کے لیڈر کے لیے ایک بڑا موقع ستر سال کے آدمی نے اپنا خون دیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا دونیا لگنے کے باوجود وہ باہر نکلا اس نے اپنا مکہ لہرایا اور اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں زخمی ضرور ہوں مگر میں ہارا ہوا نہیں ہوں میں ٹوٹا ہوا ہوں مگر میں تھکا ہوا نہیں ہوں میرا خون بہرا ہے لیکن میں ابھی زندہ ہوں اور مقابلہ کروں گا وہ اپنے لوگوں کو دوبارہ آواز دے رہا ہے کیا اس کے لوگ اس موقع کو ضائع ہونے دیں گے دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ اور ان کا لشکر کس طریقے سے اترتا ہے اور کس انداز میں آگے بڑھتا ہے